اگر یہ ریسرچ صحیح اشارہ کر رہی ہے تو سامدھان ہو جائیے کیونکہ ویگیانکوں کے اس بہت بڑے دعوے میں ذرا بھی سچائی ہے تو جان لیجے کی کورونا ختم کر رہا ہے انسان کے سونگنے کی طاقت دراصل بیتے اس لمبے وقت سے دنیا بھر کے ایکسپرٹ کورونا کے سائیڈ ایفیکٹس پر لیب میں سرچ کر رہے ہیں اور ایک ایسی ریسرچ ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس کے لکشنوں میں انسان کی سب سے بڑی خاصیت میں شمار سونگنے کی کشمتہ کم ہونے کی بات کہی گئی ہے اس جنرل میں پبلش اس آرٹیکل میں اس بارے میں کافی کچھ سافت گیا گیا ہے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ پریوگ ایک چوہیا پر ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں نوول کورونا وائرس کے ہونے کے پیچھے دو طرح کے پروٹین چاہیے ہوتے ہیں یہی بات میں اس کے سونگنے کی شکتی کو پروہاویت بھی کرتے ہیں امریکہ کے رینو سکول آف میڈیسن کے ویڈیانکوں کی ٹیم نے بتایا ہے کہ سونگنے کی شکتی سے کافی حد تک کسی بیماری کے علاج یا اس کی جانچ کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں ان کے مطابق نوول کورونا وائرس سارس کووٹو میں ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے اور جس کی ہمیں ابھی جان کرے نہیں ہیں اس تازہ ریسرچ کے مطابق انسانی شریر میں دو طرح کے پروٹین کی موجودگی سے سیلس بنتے ہیں چوہیاں پر ہوئے اب تک کے شود میں بات سامنے آئی ہے کہ ناک میں موجود سیلس ہواے موجود گند کو شریر موجود نیورون تک پہنچاتے ہیں اس کے مطابق کورونا وائرس کی موجودگی میں سسٹینٹیکیولر سیلس کی وجہ سے ہی کسی مریض کی سونگنے کی شکتی کم یا ختم ہو جاتی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ عمر درانس چوہیاں میں جوان چوہیاں کے اپکشاہ پروٹین ادھک اتپن ہوتا ہے ابھی اس شود پر آگے کام جاری ہے اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ سیلس وائرس کو نوز سکھ بھیجنے میں بھی سائق ہوتی ہے یا نہیں جس کی وجہ سے دیماغ پر بھی اثر پڑتا ہے فیلحال یہ سبھی ریسرچ اور ڈھیلے پڑھتے لوگ ڈاؤن اس اور بھی اشارہ کرتے ہیں کہ پولیو، ایڈز، ٹی بی، ڈینگو جینا سیکھنا ہوگا جی بھیم ٹی وی کے لیے آشیش تیوارک ریپورٹ